آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے گرین لینڈ مووی کی شروعات میں ہم جان گیریٹی کو دیکھتے ہیں جو کہ جارج اٹرینٹیا میں رہتا ہے وہ کافی فیمس آرکیٹریکٹر ہے جان کا ایک بیٹا ہے لیکن اس کے ریلیشن اپنی وائف کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتے کل جان کے بیٹے کی برسٹری ہے وہ جلدی سے اپنا کام حتم کرتا ہے وہ اور اس کے وائف ایلیسن تیہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے ایک دوسرے کو موقع دیں گے نیتھن اپنے پیرنس کو ساتھ دے کر بہت خوش ہوتا ہے وہ کافی ایکسائٹڈ ہوتا ہے تب ہی ٹی وی پر ایک نیوز چلتی ہے کہ ایک کومنٹ ارد سے ٹکرانے والا ہے دو دن میں کومنٹ سورس کے گرد ہوتے ہیں اور سورس کی گرمی سے ہیٹڈ بوڈیز بن جاتے ہیں لیکن وہ ہمارے پلینٹ سے نہیں ٹکراتے سوشل میڈیا ریڈیو ٹی وی ہر جگہ پر یہ نیوز تھی کہ دو دن میں کومنٹ زمین سے ٹکرانے والا ہے لوگ اس بات کو اتنا سیریس نہیں لیتے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ زیادہ پاورفل نہیں ہوگا جان اپنے بیٹے کو لے کر مال جاتا ہے برچڈے شاپنگ کے لیے وہاں وہ دیکھتا ہے کہ بہت سارے جٹس فلائی کر رہی ہیں اور سیکیورٹی بھی ہے لیکن جان اس بات کو اگنور کر دیتا ہے اور شاپنگ کرنے لگتے ہیں تب ہی تھوڑی دیر بعد اسے گورنمنٹ کی طرف سے ایک اوفیشل میسیج آتا ہے اور اس کے بعد ایک کال آتی ہے جس میں پری ریکارڈڈ میسیج ہوتا ہے جس میں اسے بتایا جاتے ہیں کہ انہیں ایک سیف شیلٹر کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے انہیں ایک ملٹری بیس پر پہنچنا ہے جہاں سے انہیں ایک سیکرٹ بیس تک لے جائیں گے سیم یہی میسیج جان کے ٹی وی پر پلے ہو رہا ہے لیکن ایلیسن اسے نہیں دیکھ پاتی جان کافی پریشان ہوتا ہے جب وہ گھڑ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی نیبرز بچے پارٹی کے لیے آئے ہیں ٹی وی پر وہ نیوز دیکھتے ہیں کہ کومنٹ بہت سارے ٹکڑوں میں بڑھ چکا ہے سب سے بڑا ٹکڑا دو دن بعد ویسٹرن یورپ سے ٹکرائے گا جس سے انسانی جانوں کو حطرہ ہے سب کافی ڈر جاتے ہیں پھر ایک فراغمنٹ برمودر ٹرائی اینگل میں گر جاتا ہے ٹی وی پر تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں دکھایا جاتا لیکن جان جب باہر نکلتا ہے تو وہ کافی سارے پرندوں کو دیکھتا ہے پھر ایک سٹرانگ ویو آتی ہے اور گھر کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں یہ تباہی ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے ہوئی تھی اس کے بعد سب پریشان ہو جاتے ہیں دو دن میں اس طرح کے کئی فراغمنٹ ٹکڑائیں گے اس دوران جان کو وہی میسج اور کال آتی ہے جس میں اسے بتایا جاتا ہے کہ انہیں ایک سیف شیلٹر کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ جان کو ایک کیو آر کورٹ بھی آتا ہے تاکہ اس کے فیملی کو ریکنائز کیا جا سکے اب یہ سنن کر باقی لوگ غصہ کرتے ہیں کہ کیوں صرف انہیں ہی سلیکٹ کیا گیا اور وہ لوگ چلے جاتے ہیں اب وہ لوگ بیک پیک کر کے جانے لگتے ہیں نیتھن کو ڈائیبٹیز تھی اس لئے اس کی میڈیسن لینا ضروری تھا جب وہ گاڑی لے کر گھر سے نکلتے ہیں تو ان کی نیبرز اپنی بیٹی کو لے کر آتی ہے وہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے اب وہ ملٹری بیس پہنچتے ہیں انہیں یاد آتا ہے کہ میڈیسن تو گاڑی میں رہ جاتی ہے وہ ایلیزن کو پلین میں جانے کا کہتا ہے اور غد میڈیسن لینے چلا جاتا ہے جب کافی دے گزر جاتی ہے اور جان واپس نہیں آتا تو ایلیزن پینک کرنے لگتی ہے وہ پلین سے باہر آ جاتی ہے وہ ایک افیسر کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس کے ہزبن میڈیسن لینے گئی ہے جب وہ واپس آئیں تو انہیں بتا دیں کہ ایلیزن چلی گئی ہے نیتھن کے میڈیسن والی بات سن کر افیسر دونوں ماں بیٹے کو الگ لے جاتی ہیں کیونکہ اس پلین میں کوئی پیشنٹ الاؤڈ نہیں تھا ادھر جان واپس آتا ہے اور ایلیزن کو ڈھونڈنے لگتا ہے جب وہ نہیں ملتی تو جان پلین میں چلا جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ لوگ بھی پلین میں بیٹھ گئے ہوں گے ادھر ایلیزن ریکویسٹ کر رہی ہے کہ نیتھن کو جانی دیا جائے وہ کہتی ہے کہ میرے ایزبن پلین میں ہوں گے افیسر ان کے بات مان جاتی ہے جبکہ جان پلین میں نہیں ہوتا جان کافی ٹینشن میں تھا لیکن وہ یہ سوچ کر پلین پر چڑ جاتا ہے شاید ایلیزن ادھر ہو جب وہ جاتا ہے تو اسے ایلیزن نہیں ملتی جان کے ہاتھ میں میڈیزن کا باکس دے کر ایک آدمی اسے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں میڈیزن کے ساتھ جانا آلاو ہے کیونکہ یہ لوگ کسی پیشنٹ کو جانا آلاو نہیں کر رہے اور میری بہن کو بینوں نے نکال دیا ہے یہ سن کر جان سمجھ جاتا ہے کہ انہیں کسی نے پلین میں آنے ہی نہیں دیا اب جان وہاں سے جانے کی کوشش کرتا ہے ایک آرمی والا اسے بتاتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے ہیں اور ان پر فائرنگ کر دیتے ہیں تب یہ پلین کا فیول لیکھ ہونے لگتا ہے اور آگ لگنے سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور پلین تباہ ہو جاتا ہے اب سب لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں ایلیزن اور جان دونوں پریشان ہوتے ہیں وہ دونی ایک دوسرے کو ڈھومتے ہیں لیکن نہیں ملتے ایلیزن اپنی گاڑی کے پاس جاتی ہے اور نوٹ چھوڑ دیتی ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کے گھر جا رہی ہوں تم بھی وہاں آ جانا جان جب گاڑی کے پاس جاتا ہے تو وہ نوٹ دیکھ لیتا ہے کچھ ہوتا ہے کہ اس کی فیملی کو کوئی نقصان نہیں بونجا ایلیزن نیتھن کو لے کر قریب ہی ایک میڈیکل سٹور میں چلی جاتی ہے وہاں کوئی شوٹر آتے ہیں اور فائرنگ شروع کر دیتے ہیں ایلیزن باہر آ جاتی ہے اور ایک کپل سے لفٹ مانگتی ہے وہ اسے قریب ہی لفٹ دینے تک راضی ہو جاتے ہیں پھر ایلیزن انہیں ساری کہانی بتاتی ہے کہ کیوں ملٹری والوں نے نیتھن کو ساتھ لے جانا آلاو نہیں کیا وہ آدمی کہتا ہے کہ اس بچے کو ضرور جانا چاہیے میں اس کو لے کر قریب ہی بیس کیمپ پہ چلا جاؤں گا لیکن ایلیزن کہتی ہے کہ اسے اس کے فادر کے گھر جانا ہے وہ لوگوں نے گاڑی سے اتار دیتے ہیں پھر وہ سرک پر کھڑے ہو کر اپنی بیٹے کے لیے مدد مانگتی ہے جان ایلیزن کو کال کرنے کے لیے ایک بیلڈنگ کی چھت پڑ گاتا ہے وہاں کچھ لوگ پارٹی کر رہے ہیں کیونکہ دنیا ختم ہونے والی ہے پھر دیکھتے ہی دیکھتے دور ایک کومٹ ٹکراتا ہے اور تباہ ہی مچ جاتی ہے جان پریشان ہوتا ہے کہ اس کی فیملی کہاں ہے اب جان نیچے آ جاتا ہے اسے مائگرینز کی کار دکھائی دیتی ہے جو کہ کینیڈا جا رہے ہیں جان اس میں بیٹھ جاتا ہے تاکہ ایلیزن کے فادر کے گھر جا سکے گاڑی میں ایک کیلپ نام کا آدمی ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کی ماں بھی سیلیکٹڈ ہے وہ ایک آرمی ڈاکٹر ہے گورنمنٹ کو پہلے ہی پتا تھا کہ کوئی گر بڑھ ہے اس لئے انہوں نے لوٹری سسٹم نکالا کیلپ کے کچھ دوست پائلٹ ہیں انہوں نے جرس کو فلائی ہوتے دیکھا اور انہیں ٹریس کیا اصل میں یو ایس آرمی نے کچھ بم گز بنائے ہیں اور وہیں پر سب کو لے کر جا رہے ہیں لوگوں کو ان کے پروفیشن کے حساب سے سیلیکٹ کیا جاتا ہے جان ایک آرکیٹیکٹر ہے کومیٹ ٹکرانے کے بعد جو تباہی ہوگی دنیا کو پھر سے بیلڈنگز اور ٹراورز بنانے ہوں گے اس لئے جان کو بھی سیلیکٹ کیا گیا کیلپ کہتا ہے کہ ہم کینیڈا ضرور جائیں گے وہاں ان کے پائلٹ دوستوں نے گرین لینڈ لے جائیں گے پتہ نہیں وہاں آرمی انہیں انٹر ہونے دیتی ہے یا نہیں لیکن وہ ضرور جائیں گے وہ جان کا بھی ساتھ سلنے کا کہتے ہیں لیکن وہ انکار کر دیتا ہے اب کچھ لوگ جان پر اٹیک کرتے ہیں کیونکہ وہ سیلیکٹڈ تھا اور نہیں گیا اب فائٹ میں کیلپ بھی آتا ہے اور مارا جاتا ہے دوسری طرف وہ پاگل آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ہمیں جان بچانے کا دوسرا موقع ملا ہے وہ ملٹری بیس تک پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اس کے ہاتھ میں سٹرپ ہے ہماری سٹرپ کہیں کھو گئی ہے یہ ہمارا بیٹا ہے لیکن نیتھن روتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میری پیرنس نہیں ہیں انہوں نے مجھے کرنیپ کیا ہے اس کے بعد ایلیسن لفٹ لے کر اس کیمپ میں پہنچ جاتی ہے ملٹری والے نیتھن کو لے کر نرسنگ کیمپ میں چلے جاتے ہیں ایلیسن کیمپ میں آتی ہے اور ملٹری سولجر سے نیتھن کے بارے میں پوچھتی ہے ایک ملٹری والے اسے نرسنگ کیمپ میں لے جاتا ہے وہاں نیتھن کو میڈیسن وغیرہ دی گئی تھی ایلیسن اپنے میٹے سے مل کر بہت خوش تھی ایک نرس آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم آپ کو فیملی کیمپ میں بھیج دیں گے لیکن ایلیسن منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے والدین کے گھر جانا ہے مونرس ان کے لئے گاڑی کا انتظام کرواتی ہے ادھر جان رینڈم گھروں میں گستا ہے اور پانی پیتا ہے ٹی وی پہ نیوز چلتی ہے کہ کومنٹ کو ارس سے ٹکرانے میں کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں جان وہی سے گاڑی لے کر ایلیسن کے فادر کے گھر پہنچ جاتا ہے لیکن ایلیسن اور نیتھن وہاں نہیں ہوتے ایلیسن کے پیرنرسوں سے برا بلا کہتے ہیں تب ہی ایلیسن کے کال آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے قریب پہنچ چکی ہے وہ دونوں انہیں لینے جاتے ہیں وہ ان سے مل کر خوش ہوتے ہیں وہ یہ بات مان لیتے ہیں جو سارے دنیا کے ساتھ ہوگا وہی ان کے ساتھ بھی ہوگا تب ہی جان کو کیلپ کے بعد یاد آ جاتی ہے یہ کینیڈا سے آج رات کی آخری فلائٹ ہے جو گریل لینڈ جائے گی ایلیسن جانے کے لئے اگری ہو جاتی ہے ایلیسن کے فادر جانے سے انکار کر دیتے ہیں وہ اپنا آہلی ٹائم اپنے دوستوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں وہ لوگ آلریڈی نورس میں تھے انہیں کینیڈا میں جانے کے لئے زیادہ وقت نہیں لگتا راستے میں وہ بہت ٹریفک تھی وہاں کچھ فریکمنٹ گرتے ہیں اور لوگ مرنے لگتے ہیں گاڑیاں بلاسٹ ہو جاتی ہیں وہ لوگ ہو زیدہ ہو کر گاڑی جنگل کے درف لے جاتے ہیں وہاں بھی کافی ٹریفک تھی گاڑی کو آگ لگی ہوئی تھی اس میں کچھ لوگ پھنسے ہوئے تھے جان ان کی ہیلپ کرتا ہے وہ لوگ دوسری گاڑی لے کر کینیڈا کی طرف نکل پڑتے ہیں پائٹو سکس کلومیٹر کے ڈسٹینس کے بعد وہ لوگ اس ٹاؤن میں پہنچ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آخری پلین بھی ٹیک آف کرنے والا ہے جان گاڑی کو سیدھا رنوے پر لے جاتا ہے پائلٹ جہاز سے باہر نکل کر آگومنٹ کرنے لگتا ہے وہ نہیں جہاز میں بٹھا لیتے ہیں اب اگلی صبح وہ گرین لینڈ پہنچ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ دور ایک فریکمنٹ ارث سے ٹکراتا ہے ویوز اتنی شاکنگ ہوتی ہیں کہ ان کا پلین کریش ہو جاتا ہے وہ لوگ ایک پہاڑ پر چڑھتے ہیں وہاں سے انہیں ائر بیلز کا ایک بنکر نظر آتا ہے وہ میٹری کو سائن دیتے ہیں وہ انہیں لینے کے لیے ایک ٹرک بھیجتی ہے جیسے یہ آخری فریکمنٹ ارث کے اٹموسفیر میں آتا ہے ہر طرف ارث کوئک آنے لگتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیتھن، ایلیسن اور جان اپنی لائف کے لیے پریئر کرتے ہیں وہ آخری ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ایک زوردار بلاؤسٹ ہوتا ہے جان اپنی فیملی کے ساتھ گزارے ہوئے لمحوں کو یاد کرتا ہے ہر طرف ہموشی چھا جاتی ہے یہ ہموشی توفان کے بعد کی تھی اب سارے دنیا ہاتم ہو چکی ہے ہر طرف دھندلا پن تھا راک کی وجہ سے سارے شہر تباہ ہو چکے تھے سورج بھی دکھائی نہیں دیتا تھا اب ہمیں نوما بات کا وقت دکھائے جاتا ہے اب راک سیٹل ہونے لگی تھی اس کے بعد بانکر کا ڈور اوپن کیا جاتا ہے لوگوں کو دھندلا سا سورج دکھائی دیتا ہے بانکر کے سب ہی لوگ سیف تھے جب وہ باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صرف برز زندہ بچے ہیں اب ارث کو دکھائے جاتا ہے جہاں فرائگمنٹ گیرے تھے زمین کے وہ حصے ابھی بھی گلو کر رہے تھے یورپ اور انڈیا میں بھی بانکر بنائے گئے تھے وہاں بھی کچھ لوگ زندہ بچے تھے ان سے کانٹیک کیا جاتا ہے اب یہی پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے